کشنداز شرما جو کہ ایک پرائیمری سکور میں سنسکرٹ ادھیاپک تھے ان کے سناتنی برامر پریوار میں جہاں پالتو توتے کا نام بھی سامانے سے ہرامن یا مٹھو نہیں رکھا گیا بلکہ کعاوی شاشت کے چھن پر رکھا گیا انشٹو تو ایسے میں ان کی بیٹے سلبل کا اپنے ہی نام کے پرتی کوئی سرل سہس وکریتی نہ ہو کر ایک نیا اور ویدروہی دشتی کون ایک پتہ ہونی کے ناتے بھی اور پریوار کا مکھیاں ہونی کے ناتے بھی ان کے تلم لاہڑ کے لیے پریاب تھا سلبل اور فیاشودہ شرما جس نے بقاعدہ ترکوں کے ساتھ اپنے نام کو اسوکار کرتے ہوئے کالی داز کی لکھی ریتو سنگھار میں سے چھے ریتووں میں سے اپنا پسندیتہ نام چھنا ورشا اور اپنی گوتر کو ستھان دیتے ہوئے اپنا خود کا نام کرن کیا ورشا وششت بچپن سے ہی ایسے کتنے عدش شیف ایسلوں سے گجرتی ہوئے ورشا کا ہائی سکول فارم میں اپنا نام بدل لینا ایک ایسے کرانتیکاری بدلاؤں کا آرم تھا جس کا مانو کوئی انتی ہی نہ ہو ہیلو دوستو انترادہ بک شیلپ میں میرچ نام مجھے چاند چاہیے سریندر ورما جی کا 1993 میں پرکاشیت اپنیاز اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ورشوں سے ہندی اپنیاز جگت میں چھائے وے سنناٹے کو توڑا تھا 1996 میں سے سہیت اکیدمی پورسکار بھی ملا کلا اور جیون کے مشیت انبھوں سے سجا ہوا یہ اپنیاز پرسید رومن سمرار جولیس سیزر یعنی کلی گولا کی پنکتیوں سے شروع ہوتا ہے اچانک مجھ میں اسمبھوں کی اکانشہ جگہیں اور انہی پنکتیوں کو اپنی پہچان بناتی ہے اس اپنیاز کی پرمکھ نائکہ ورشہ ورشہ جسے بچپن سے ہی اپنی اردگرد ایک ایسا واتاورن چاہیے تھا جو اس کی مرجی اور خوشی سے جڑا ہوا ہو لیکن اس کے پریوار میں ہمیشہ اس کا بھاو رہا اپنی تکلیفوں کو چھپاتی ہوئی اور اپنے من میں اپجے ہوئے سوالوں کو بڑی خاموشی سے پرتکار کرتی ہوئی ورشہ ہمیشہ اپنے بھیدر ایک ودروں کی چنگاری محسوس کرتی تھی اور اس کی اس چنگاری کو ہوا اور سرکشہ دونوں ایک ساتھ دی مشری کلال ڈگری کالج کی دیویا کاتیال نے دیویا کاتیال ورشہ کی ٹیچر بھی تھی اور عمر کے بہت انتر کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست بن گئی دیویا نے ورشہ کے سپنوں کو سمجھا اور ساتھ دیا لیکن جیسے جیسے ورشہ کے سپنے بڑھتے گئے ویسے ہی ویسے گھر میں اس کا ویروت بھی بڑھتا گیا ایسے میں چھوٹے چھوٹے سہاسک قدموں سے بڑھتے ہوئے ورشہ اپنے سپنوں کے لیے ایک دن گھر بھی چھوڑ دیتی ہے اور اپنے دم پر نیسٹی یعنی نیشنل سکول آف ڈراما میں ایڈمیشن لے لیتی ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے سنگھرشوں اور سفلتاؤں کا ایک ساتھ سفر ورشہ کلات مکتہ اور ویوسائکتہ دونوں کا سنتولن بناتے ہوئے اپنی کریئر کے شیطر میں ایک بڑا نام بن جاتی ہے لیکن جب وہ اپنے شیرش پر ہوتی ہے تو اسے اپنے جیون کے سب سے اندھیرے شنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے چھوٹی جگہ کی مانسکتہ سے نکلنے کی چھٹ پٹا ہٹ یا نئے انبھاؤں سے گجرنا وہ بھی کچھ اس طرح سے مانو وہ برسوں سے اس کے لئے ابھیست رہی ہو ورشہ کے مند میں ہر اس بات کے لئے سہس سوکریتی تھی جو کہ اس کے ودرو کو بڑے ہی سندر طریقے سے پریبھاشت کرتی ہو چاہے وہ لکنوں پرواز کے دوران مٹھو کے پتی آکرشن رہا ہو یا نسٹی میں ہرش کے پرتی سچا پریم یا شوٹنگ کا توران سدھارت کے پتی آکرشن نونویج کھانے کی چھوٹ یا ڈرنگ کرنے کو بڑی سہستہ سے لینا بینہ شادی کے فیزیکل ریلیشن کو ایک خوبصورت احساس کے ساتھ نہیں بھانا ورشہ اپنے جیون میں پریم اور وہوار کی پریبھاشتہیں خود تیہ کرتی تھی ایسے میں ہرش کا اس کے بہت قریب آ کر بھی ہمیشہ کے لئے کھو جانا اور اس کی بچے کی ماں بننی کا نرنے ورشہ کا پھر ایک ایسا بہت بڑا سہاسک نرنے تھا جو کی اپنیاز کے اندھ کا آدھار ہے پانسو چودہ پریشتوں کا یہ لمبا اپنیاز ویسے تو کافی روچک طریقے سے لکھا گیا ہے لیکن کہیں کہیں پر یہ پڑھنے میں رنمنج کے پاٹھ کرم جیسا کسی نبند جیسا لگتا ہے تھوڑا بھاری بھی ہو جاتا ہے لیکن شاید یہ ایسا اس لے ہے کہ سریندر ورماجی خود بھی رنگمن سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے کیندرے پارتر ورشہ کے مادھیم سے انہوں نے اس کی باریکیوں کو درش آیا ہے وشیش طور سے ان ہی واؤں کا درد جو کی تھییٹر گروپ سے جڑتے ہیں بڑے جوش اور سمرپن کے ساتھ آتے تو ہیں لیکن جلدی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کلات مکتہ نہ انہیں پریابت سنتوش دے پاتی ہے نہ ہی ان کو جیوی کا کا کوئی آدھار ورشہ کے علاوہ بھی بہت سارے پاتر جڑے حص میں اس کے پریوار سے جڑے لوگ تھییٹر گروپ سے جڑے اس کے جیوان میں آئے ہوئے چیکھا وہ کاموں کے ناٹکوں کا آدھارن لیتے ہوئے بڑے ہی پرتکاتمک دھنگ سے ان کے جیوان کے ٹوٹنے اور سمرنے کی شیلی درشائی گئی ہے ناٹکی سمکشتہ جیسے شبدوں کا بار بار پریوک کیا گیا ہے ایسا شاید اس لئے کہ جیوان میں ناٹکی پربھاؤ اور ناٹکوں میں جیوان کے چھاپ بہت انیوارے ہیں شلپ کے درشتی سے تو یہ پنیاز پہت مجبوط ہے ہی لیکن کسی روچک فلمی پٹکتہ کی طرح اس کے انتے تک لے جائے بھی نہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا پریوار خوشی درد سنگھرش سب بھی جروری تتوش شامل ہیں اس میں جنگ منچ کے پرتی ہے تو نی سندھے یا پنیاز سہشنی یوگی ہے لیکن لکھن کے دشتی سے بھی اس کا کتھانک بہت کسا ہوا ہے تو اسے پڑھئے گا ضرور اور ہاں پلیز اپنا بیل آئیکن بھی ضرور چیک کر لیجئے گا کیونکہ آپ کی پرتیخیاں میرے لئے بہت مہتپورن ہیں دوستو اپنا بہت خیال لکھئے گا جلدی پھر ملتے ہیں کسی نئی کتاب کے ساتھ گوٹ بائی موسیقی